نمسکر دوستو پیار کا پہلے نام رادہ مہون کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ دوستو یہاں پر مہون صاحب صاحب بات کر رہا ہے اس میں رادہ سے کہ رادہ میرے پاس میں کوئی آپسن نہیں ہے کہ میں کیا کروں کیونکہ یہاں پر دامنی نے اگر روپیہ دیتی ہے تو اس نے یہ بھی بولا ہے کہ ٹھیک ہے میں روپیہ دیتی ہوں آپ اپنی بیٹی گنگن کو بچا لیجئے لیکن اس کے بدلے مجھے تمہاری ایک رات چاہیے مجھے اس کے ساتھ میں ایک رات کو جاننی ہوگی آخر کار یہ سرط ہے جس کے بعد میں رادہ نے بول دیا ہے مہون سے کہ ٹھیک ہے ہمیں ہمارے لیے اس سمیں جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم گنگن کو بچائیں اس کا مطلب کی مہون کو دامنی کے پاس جانا ہی ہوگا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سمیں رادہ منی ہی من بہت زیادہ ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ دوستو رادہ نے بھی نہیں سو چاہتا کہ کچھ اس طرح سے چال کھلے گی دامنی کیونکہ د دوستو دامنی لگتار چال کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور دامنی کا چال کھلنا بالکل دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ کتنا زیادہ الگ ہو چکا ہے سب لوگ اس چیز سے گھنے ہی زیادہ کنفیوج میں نظر آ رہے ہیں کہ آخر کار یہ ہو کیا رہا ہے کیونکہ دوستو اس سمیں جو ہو رہا ہے وہ بہت ہی زیادہ الگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سمیں دامنی بولتی ہوئی نظر آئے گی کہ آخر کار جیت کسی اور کی نہیں بلکہ جیت میری ہوئی کیونکہ میں مہن کو حاصل کرنا چاہتی تھی اور میں نے مہن کو حاصل کر ہی لیا ہے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ مہن کو حاصل کرنے کے لیے ہی ابھی تک اتنا سڑین ترچ رہی تھی آخر کار دامنی کیونکہ دوستو دامنی کا ماننا یہ ہے کہ جو چیز آسانی سے نہ ملے اسے اونڑی کٹ کے ٹیڑی کرنے میں فائدہ ہے جی ہاں دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ فیلال کہانی ایک اور بھی نیا ٹوش لاتی ہوئی نظر آنے والی ہے دوستو جس کے لیے آپ لوگوں کو میرے یوٹیوب چینل پر جا کر چینل کو سسکرائب کرنا ہوگا ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جو روبت ہے کیسے لگ رہی ہے